اللہ الرحمن الرحیم میں سیدھا ابھی گاؤں سے سیدھا ادھر واپس آ رہا ہوں تو صبح میں سویرے گیا ہوا تھا میری گوھر صاحب سے ابھی تھوڑے دیر پہنے بات ہوئی تھی تو وہ کنیکشن کٹ رہا تھا اور آکے میں اندر دیکھا تو اپنے بھائی شرفضن ملوت صاحب کو ادھر بیٹھا میں نے تو ان کو پیچھا نہیں جو سچی بات ہے تو اس کے بعد ابھی ہم لوگ ٹریس کر رہے ہیں ہمارے ساتھیوں جو پارنیمیٹری پارٹی کے ساتھ میں ان باتیوں سے صلاح مشورہ ہوتا ہے اور جو وزیراعظم عمران خان ساتھ کا حکم جو آیا تھا جو میڈیا پہ بھی پریس کانفرنس آج پانچ پہ دیکھی ہمارے ساتھیوں نے وہ یہی ہے کہ ہم نے انگیجمنٹ جی ایو آئی پے کے ساتھ انگیج ہم نے رکھنا ہے اور اس کے بعد اس کنسٹیوشن ایمیڈمنٹس کے حوالے سے جو انسٹرکشنز آئی ہیں وہ ہماری عمر ایوب صاحب حکومتی اور اتحادیوں کا دعویٰ ہے کہ آج یہ ترمیم منظور ہو جائے گی تو کیسے ہوگی منظور ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں ہم لوگ تو جو یہاں پہ ہیں یہاں پہ دیکھ لیں گے یہ کیا کرتے ہیں اور وہ اور کوئی آہ اغوا نہیں ہے کوئی تشدد نہیں ہے یہ بڑا کلیرلی حکومتی بینچز کے طرف سے بولا جا رہا ہے ہمارے ساتھ ممبر ہوئے ہیں اغوا اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس وقت بھی آدل بازائی کے گھار کوٹا میں مشینری پہنچائی گئی ہے اس کا گھر آہ مسمار کرنے کے لیے ہم سارے لوگوں پہ کیسز پہ کیسز آہ لگائے گئے ہیں آپ کا مکاد آہ آہ علی خان صاحب ان کو اغوا کیا گیا ہے انفوس ڈسپیرنس ہیں ہمارے اور ساتھی نہیں ہے ان کو اٹھایا گیا ہے تو یہ آہ زدقاپ نہیں ہے یہ انفوس ڈسپیرنس نہیں ہے تو اور کیا ہے آہا سر آپ یہ بتائیں کہ اس ٹرم پاکستان تحریک انصاف کا پالیوانی لیڈر نہیں ہے جبٹی پالیوانی لیڈر نہیں ہے تو آپ نے اپنے ایم ایس کو کیا سارا ہماری انسٹرکشنز گئی نہیں ہے پہلے سی کو سر آج جو ڈیالا جیل میں ملاقات بھی ہوئی ہے تو اور آل پی ٹی آ کی کیا سٹریٹیجی ہوگی اس آئینی ترمیم کو لے کر ہم لوگوں نے دیکھے جی جو آئینی ترمیم کے حوالے سے ہے وہ بھی پتہ لگ جائے گا جس طرح میں میں نے پہلے آپ کو بتایا ہماری لیڈرشپ جو گئی ہے وزیراعظم اندران خان صاحب سے ملنے کے لیے ابھی آکے ہمیں انسٹرکشنز وہ مل جائیں گی ترمیم رک پائے گی آپ لوگوں کے نام آئے ہیں بانی پی ٹی آئی کی طرح سے ملاقات کے لیے آپ کے شبلی فراس کے اور دو لوگوں کے تو کیا یہ ترمیم رک جائے گی یا نہیں ہونی ملاقات دیکھیں ابھی پتہ لان جائے گا کہ گمرنٹ کے نمبرز ہیں کے نہیں ہے اور کتنے ہیں اور کون موٹ کر رہے اور کون ہی کر رہا آہ سر خان صاحب نے پی ٹی آئی قیادت پر برہمی کا اظہار بھی کیا ہے شاید وہ جو چاہ رہے تھے اس طرح کار کر دی گئی نہیں تو کیسی خبریں چل رہی ہیں میں خبریں چل رہی ہوں گی یا اس طرح یہ کیسے رہی ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں شرد ملت صاحب آمار جو آئینی ترمیم ہے پاکستان کی تاریخ میں اور دنیا کی پارلیوانی تاریخ میں یہ ایک ایسی آئینی ترمیم ہے کہ سب پوچھ رہے ہیں کہ کونسی ترمیم ہے کیا آ رہا ہے نہ میڈیا کو پتہ ہے نہ پارلیمنٹریانز کو پتہ ہے نہ ان کو پتہ ہے جن سے یہ کروانے کی کوششیں کر رہے ہیں اور یہ پہلی آئینی ترمیم ہیں جس میں آدھے منہ استوجیلی ہے اور جس کیلئے سپریم خورٹ نے ہام بار کی جس کے نتیجے میں ہمارے پارلیمنٹریانز کی آخوا کی اجانہ شروع ہوا جس کے نتیجے میں آدھے کا گھر اور پلالہ کی رہے جا رہے ہیں آہ دین پریشی کی خاتون خانت پاپا کیا گیا اور کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے یہ کمیسی موضب معاشرے میں موضب حیث آپ نے اس طرح نہیں ہوتا ہے آج ہم آئے ہیں اور پارٹی کی انسٹرکشن کی وجہ سے محدود تعداد میں ہم یہاں پہ شرکت کریں گے لیکن صرف پاکستانی کے بھی یہ بتانا ضروری ہیں اگر آج اظہار بھی کیا ہے اسے کا تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ آئینی ترمیم لاتے ہیں تو پھر یہ مکمل لاقانونیت کی طرف تکے لیں گے ہمارے پاس پھر کوئی اور راستہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ہم پھر پوری کون کو اکٹھا کر کے اس تمام نظام کو جڑا کوئی اکھڑنے کے لیے پھر میدان میں کود آئیں یہ ترمیم ان کو ترمیم نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ترمیم میں زیادہ سرور مقبیٹے ہوئے ہیں جو ایم ایل اے ہیں ہی نہیں پوری سیون پہ آئے ہیں نمبر ایک پھر ان ترمیم کو قوانی کے لیے سبریم کورٹ کے چیف جسد صاحب نے فیصلہ کر دیا کہ جی موٹ کاسٹ بھی ہوگا اور این اس فیصلے کی پرسوننز میں جو ہیں پھر لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا یہ ترمیمیں ان کو ترمیم اور پھر کنسٹیوشن ترمیم کہتے ہوئے شرم آتی ہے یہ یہ وحشت ہیں اور یہ ایوان کے ساتھ جو ہو رہا ہے پاکستان کے آئین کے ساتھ اور کون کر رہے ہیں سب مل کے کر رہے ہیں تو لہٰذا ہمیں دیوار سے تو پہلی لگایا جا چکا ہے اور آپ نے دیکھا جس انداز میں خان سے ملاقات اپنے قدغہ نے لگائی گئی تو لہٰذا اگر اب ہم حتمی اعتجاج کیلئے اسلام آباد آتے ہیں تو ہمیں مورد اعظام گھٹھے رہے جائے ہم مجبور ہوئے سب خاجہ سے سب شہریں کی کسی کو نہیں اٹھایا جائے بڑے غصے میں اپنے آپ کی کیاتف کی اوپر میرا خیال نہیں ہے کہ اس کی ذمہ داری قیادت میں آئی ہوتے ہیں خان کا فیصلہ جو ہے وہ تائین کرتا ہے کہ اعتجاج کیس طرح ہونا شایئے اعتجاج کیلئے اعتجاج کمیٹی کا کام ہے یہ چیف منسٹر جو ہے اس کو آگے کر کے پھر نون والوں کے موں میں بات ڈال دی جاتی ہیں دیکھیں جی صوبہ لڑ رہا ہے وفا کے ساتھ کیا ضرورت ہے ہمارے پاس وائی چیف منسٹر تو نہیں ہے اتنی بڑی پارٹی ہے ملک میں حالات کیسے ہیں اوپر سے سکولوں کے بچے علاہدہ نکلے ہوئے ہیں مہنگائی جو ہیں وہ موں کھولے آہ لوگوں کو ہڑک کر رہی ہے بادامی ہے تشک کر دی ہے پھر بی ٹی آئی کے ساتھ اور پاکستانیوں کے حقوق کی بملی ہیں بڑے آئی ڈی علالات ہیں پاکستان کو نکالنے کے لیے اور یہ کام جو ہے آہ خان صاحب کو میں نے مشہرہ بھی دیا تھا آج بھی کہتا ہوں کہ یہ دیجاج کمیٹی کا کام ہونا چاہیے اور چیف منسٹر صاحب جو ہے آہ اس کو اس ماملے سے میری ذاتی رائی ہے کہ اس کا علاہ دیا کیا جانا چاہیے تاکہ یہ الزام ان پہ ہم پہ پہ نہ آئے کہ آہ ایک صوبہ جو ہے وہ مرکز کے ساتھ رہا ہے سر بار بار وقت تبدیل ہونا ابھی ساڑھے نوگا جگہ وقت ہو گیا ہے اس امریکہ تو ہو جائے گا آج باری گوار ذاتیں وہ ڈل جائے گی میں نے کہا نا یہ ترمیم تاریخ کا حصہ ہوگی اگر خدا نخوصہ یہ ہو پاتی ہے کون کر رہے ہیں کن آلات میں کر رہے ہیں کس طرح کروا رہے ہیں یہ جمہوریت کا بھی مزاق ہے آئین اور قانون کا بھی مزاق ہے اور اگر اس اسمبلی میں یہ کر دیا یہ اسمبلی جو ہے مملعون اسمبلی کہلائی یہ وہ اسمبلی ہوگی جو تاریخ میں یاد رکھی جائے گی جس طرح پاکستان کی عدالت ہی تاریخ میں چند جیسٹس منیر کا نام ہے جسٹس افتخار چودری کا نام ہے جسٹس ڈوکر کا نام ہے اور ساکیب نصار کا نام ہے تو کچھ اور نام بھی شاید اس میں ایڈ ہو جائے گا تو یہ اسمبلی اور کون سے نام ایڈ ہو سکچنز ہے مرتب اندیال کا بھی ہو سکتا ہے مرتب اندیال بھی کوئی میناز کی جسٹس نہیں ہوگی اس نے بھی آئین اور قانون کی پامالی میں اپنا کاریخیر اور اپنا ہی سعدہ کیا ہے جالت ہی تاریخ میں چند جیسٹس منیر کا نام ہے جسٹس افتخار چودری کا نام ہے جسٹس ڈوکر کا نام ہے اور ساکیب نصار کا نام ہے تو کچھ اور نام بھی شاید اس میں ایڈ ہو جائے گا تو یہ اسمبلی اور کون سے نام ایڈ ہو سکچنز ہے مرتب اندیال بھی کوئی میناز کی جسٹس نہیں ہوگی اس نے بھی آئین اور قانون کی پامالی میں اپنا کاریخیر اور اپنا ہی سعدہ کیا ہے